تو دیکھیں پہلی باتیں کچھ سمجھ لیجئے ان کو ذہن نشین کر لیجئے اور وہ یہ کہ نمبر بن ہمارے مراجعے کے درمیان جو اختلاف ہے وہ کلیات میں نہیں ہے وہ جزئیات میں جزئی مسائل میں ہے اور جزئی مسائل میں اختلاف جو ہے وہ بھی بہت زیادہ نہیں ہے بہت کم نمبر دو جو اختلاف ہمارے مراجعے کے درمیان کہ جو کلیات میں نہیں ہے جو جزئیات میں ہے جو اتنی کسرت سے نہیں ہے وہ بھی وجہ اختلاف بین قوم نہیں بنتا یاد رکھئے کہ اس بات کو بہت اہم نکتہ کہ مراجعے کے درمیان جو اختلاف ہے وہ قوم کے درمیان اختلاف کی وجہ نہیں بنتا مثلا ایک جگہ نماز ہو رہی ہے ایک ہزار نمازی ہیں دو ہزار نمازی ہیں مثلا قوم ہے مثلا کربلا ہے نجف اب ان ایک ہزار دو ہزار تین ہزار نمازیوں کے اندر مختلف مجتہدین کی تقلید کرنے والے ہیں لیکن جو ایک پارچگی ہے یہ جو ایک وحدت ہے نماز کی اس میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا اس میں کسی قسم کی خرابی نہیں آتی باوجود اس کے کہ ان مجتہدین کی تقلید کرنے والے ہیں کہ جن مجتہدین کے فتاوہ میں اختلاف ہے لیکن ان کے جو مقلدین جو یہ نماز جماعت پڑھنے ان کے درمیان کوئی اختلاف دکھائی نہیں دیتا یا مثلا حج کے موقع پر لاغوں کی تعداد میں جو شیعہ حاجی جاتے ہیں اب کوئی کسی کی تقلید کر رہا ہے کوئی کسی کی تقلید کر رہا ہے اس کا مسئلہ یہ ہے اس کا مسئلہ یہ ہے لیکن حج کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوئی خرابی دکھائی نہیں دیتا ہے کسی قسم کا کوئی تعلم دکھائی نہیں دیتا یعنی پہلی بات اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ جس طریقے سے سیاستدانوں کا اختلاف قوم کے اندر پھوٹ جاتا ہے تو سیاستدانوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے وہ قوم کے اندر پھوٹ جاتا ہے وہ قوم کو منتشر کر دیتے ہیں اتمنان رکھئے گا مراجع میں کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو وہ قوم کو منتشر نہیں کرتے ہیں یہ ہماری ہماقتیں ہوتی ہیں کہ ہم بعض اوقات اپنی نالائقی کی بنا پر قوم کو منتشر کر دیتے ہیں تو ایک بات تو یہ اور دوسری بات کہ مجتہدین کے درمیان جو اختلاف ہوتا وہ اختلاف ریسرچ کی وجہ سے ہوتا ہے ہوا اور ہوس کی وجہ سے نہیں ہوتا بہت اہم بات اپنی لالچ کی وجہ سے نہیں ہوتا اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کی وجہ سے نہیں ہوتا چونکہ میں یہ نظریہ رکھتا ہوں لہذا یہ ہونا چاہیے نہیں چونکہ میں وہ نظریہ لگتا ہوں لہذا یہ بات ہونی جائیے مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے مجھے وہ بات اچھی لگتی ہے نہ استحسان ہے نہ خیاس یعنی ہمارے مراجعے کے درمیان جو اختلاف جس کی صورتحال ابھی میں نے بتائی وہ اختلاف بھی ریسرچ کی وجہ سے ہوتا ہے اور کوئی بھی ٹاپک اٹھا لیجئے جو اس وقت اپنی لیٹس فارم کے اندر ہو اتمنان رکھیے اس کے سپیشلسٹ اور اس کے متخصصین کے درمیان یقیناً اختلاف ہوگا تو اسی طریقے سے یہ حدیث کا علم جو ہے یہ شریعت کا علم جو ہے یہ بھی اپنی اس خام فارم سے ریفائنڈ فارم کی جانب آیا ہے اور یہ سفر جاری رہے گا ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر اٹھ جائے گا اور ریسرچ بڑھے گی اور ریسرچ بڑھے گی اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ آج کے زمانے میں اجتحاد کرنا اتنا آسان نہیں اس لیے آسان نہیں ہے کہ مثلاً فرض کی دیئے شیخ توسی کے زمانے میں اگر آپ کو اجتحاد کرنا تو دیکھئے ایک بات اور بھی ہمارے مجتحدین زمنی اعتبار سے کہہ دیتے ہیں وہ یہ کہ ہم نے خدا کے احکام کی آئمہ کے احکام کی اطاعت کرنی ہمارا امام پردہ غیبت میں ہمارے پاس صرف یہ چند احادیث ہمارے پاس قرآن کی آیتیں اب اس صورت میں حکم شرعی کیا ہونا چاہیے فلا مسئلے کے لیے تو ہم نے ان ان رولز کو ان ان پرنسپلز کو فالو کیا اور اس طریقے سے ایک پروسیس کے ذریعے سے ایک انتہائی حکم تک پہنچے اور یہ کہا کہ یہ ہے حکم پروردگار اگر کسی کے پاس جو ہمارا پروسیس ہے اصول فقہ کسی کے پاس اگر اس سے اچھا کوئی اور پروسیس ہے پروسیجر ہے تو وہ پیش کر دے لیکن ایسے ہی مسلط کرنے کی اجازت نہیں ہوگی پہلے ہمارے پروسیس کو ہمارے پروسیجر کو فیل قرار دے یہ قرار دے کہ ہاں یہ آپ کا جو پروسیجر ہے دیگس بوگس ہے اس کو قرار دے دے دلیل اور ہم جو ہیں عبدالدلیل ہوتے ہیں جو دلیل دے گا ہم اس کی بات مان لیں گے کوئی اچھا طریقہ اس سے اگر مل جائے تو ہمارے لئے کوئی یہ حکم نہیں آیا کہ تم اسی طریقہ سے چمٹے رہو اس سے اچھا طریقہ آ جائے گا لیکن دلیل ہونی چاہیے پہلے ہماری دلیلوں کو ختم کیا جائے اس کے بعد اپنی دلیلوں کا بیجرا کریں اور اس کے بعد نیا پروسیجر ہے وہ پروسیجر پیش کر دیں میں جو بات کہہ رہا تھا کہ آج کے زمانے میں اجتحاد مشکل ہے بدرجہ مشکل ہے شیخ توسی کے زمانے اور اس کے قریب کے زمانے میں کیوں اس لیے کہ ایک وجہ اجتحاد کے مشکل ہونے میں یہ بھی بن جاتی ہے مثلا شیخ توسی فرض کیجئے نماز کے قصر ہونے یا تمام ہونے کے بارے میں فتوہ دینا ہے کہ ان ان سرٹن کنڈیشنز کے اندر نماز جو ہے وہ قصر ہوگی تو اب وہ کیا کریں گے پہلے ان کو چیک کرنا ہوگا کہ مجھ سے پہلے والوں نے کیا کہا ان کی جو بات ہے اگر واقعاً صحیح ہے تو اپنا قلم توڑنا ہوگا کہنا ہوگا کہ ہاں ان کی بات صحیح ہے میں بھی وہی بات اختیار کر رہا ہوں جو انہوں نے کہا لیکن شیخ توسی سے پہلے مثلاً سپوس کتنے مشتہد ہوں گے تین چار پانچ اور اس کے بعد غیبت کا زمانہ یعنی غیبت سغرہ اور مثلاً نائبین خاص تو تین چار مجتہدین کی مثلاً میں ایک مثال دے رہا ہوں ان کو دیکھنی ہوگی اسکیلنگ کرنی ہوگی ان کی اقبال کو سمجھنا ہوگا لیکن آج کا جو مجتہد ہے اسے سفر کرنا ہوگا اپنے زمانے کے جتنے مراجع ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کی نظر کیا ہے اور پھر اس کے بعد سفر شروع ہوگا شیخِ مرتضی عنصاری آگاِ نائنی اور پھر پیچھے چلتے چلے جائیں آگاِ وحیدِ بہبانی اور پھر یہ سلسلہ جا کے رکے گا شیخِ تونسی اور کہاں جا کر اتنے سارے علماء کی فیرز درمیان میں ہیں یا ان کی عدلہ کو ماننا پڑے گا یا ان کی عدلہ سے اختلاف کرنا پڑے گا تو اجتحاد جو ہے آج کل کے زمانے میں آسان نہیں تو جو سور اتحال میں بیان کرنا چاہتا تھا آج کے اعتبار سے وہ یہ کہ دیکھئے اختلاف کی کچھ وجوہات میں سے بعض وجوہات وہ ہیں کہ جن کی ابتداء رسولِ خدای کے زمانے میں ہو گئی ایک چیز کی طرف میں نے اشارہ کر دیا تھا اور وہ تھا حدیث کا نقل ہونے سے رہ جانا یعنی کوئی حدیث کو تدوین نہیں کرے گا کوئی لکھے گا نہیں یہ تاریخ ہے سو سال تک رسول کی حدیث لکھی نہیں گئی یہ تاریخ ہے بھائی ہماری تاریخ نہیں ہے سب مانتے ہیں اس بات سو سال تک رسول کی حدیث لکھنے پر پابندی تھی اور پھر اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز میں پھر یہ مسئلہ ختم ہوا اور حدیث کی تدوین شروع ہوئی حدیث لکھنے پر تو پابندی تھی لیکن وہ لوگ کے جو کبھی کسی کا پیاس بکوا دیتے تھے یہ تاریخ ہے کیسے نے کہا کہ میرا پیاس نہیں بکرا کہا اچھا کوئی بات نہیں چڑھے ایک مقام پر کہا رسول اللہ میں نے رسول خدا سے سننا ہے کہ جو اس کی پیاس خریدے گا اس کو جنت مل جائی یہ تاریخ ہے اور ایک آدمی کی پیاس جو ہے کھڑے کھڑے بک گئی تو تدوین حدیث حدیث کو لکھنا جمع کرنا اس پر تو پابندی تھی لیکن جھوٹے راوی تو بارحال جھوٹی باتیں کر رہے تھے اور عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں جب تدوین حدیث دوبارہ شروع ہوئی تو وہ ایک سمندر جو تھا جھوٹی روایتوں اور حدیثوں کا وہ بھی درمیان میں آ گیا ابھی رسول کی بات ہو رہی اور پھر اس کے بعد کتنے ہی موقعوں پر یعنی مغلوں نے جب حملہ کیا کتاب خانوں کے کتاب خانے جل گئے جس میں کتنی حدیثیں جل گئے ہمارے علماء کے کتاب خانوں پر حملہ کیا آگ جلا دی گئی مطلب خود شیخ توسی کے پہلے بغداد میں رہتے تھے محلہ کرخ میں ان کے کتاب خانے کو جلایا گیا ایک عالم کی کتابوں کو اس زمانے میں جلا دینا اس کو زبا کر دیا جائے اس کے لئے آسان ہوگا اس کی کتابوں کو جلا دیا جائے اس کے لئے بہت مشکل اُتھ زمانے میں کتابوں کو جمع کر دیا تو شیخ توسی کی کتابوں کو جلا دیا گئے ہماری اہم ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مدینت العلم اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کہاں گئے تو بہت ساری روایات حضب ہو گئیں جل گئیں ختم ہو گئیں اور اس کے مقابلے میں بہت ساری جھوٹی روایات بہت ساری جھوٹی باتیں جو ہے وہ داخل ہو گئیں اچھا بہت سارے موقعوں پر جو اصحابِ آئمہ ہوتے تھے جو راویانِ حدیث ہوتے تھے انہوں نے امام سے کچھ حکم سنا کوئی حدیث سنی امام موجود بھئی اختلاف ہوتا اس نے کہا کہ مولا نے کہا تھا یوں کرو حضرِ راوی نے کہا کہ نہیں بھئی ایسی بات نہیں مولا کا مقصد تو یہ تھا اختلاف ہو گیا لیکن مولا موجود ہے یہ اپنا رسول اللہ بتائیو تو صحیح آپ کی مراد کیا تھی امام نے فرمایا میری مراد یہ تھی تو وہاں تو مسئلہ حل ہو گیا لیکن وہ مشتہدین جو اس زمانے میں ہیں یا جو غیبتِ کبرہ کے زمانے میں تھے ان کے سامنے تو یہ خاموش مدارک ہیں یہ خاموش ماخص ہیں کہ جن کے اندر صحیح حدیثیں بھی ہیں اور جھوٹی حدیثیں بھی ہیں خاموش مدارک ہیں خاموش ماخص ہیں تو وہ کیا کرے لہٰذا ایک بہت بڑی وجہ اختلاف کی یہ بھی بنی کہ جھوٹی حدیثیں اور روایتیں سچی حدیثیں اور روایتوں کے ساتھ مکس اپ ہو گئیں تو اب مشتہد کو فتوہ دینا ہے تو اسے کیا کرنا ہوگا اسے جھوٹی حدیث کو الگ کرنا ہوگا صحیح حدیث کو الگ کرنا ہوگا اور پھر بعض وقت حدیث بلکل صحیح ہے لیکن تقیعہ کا وہ زمانہ سخت زمانہ ہے کہ امام کو حقیقت پر پردہ ڈالنا پڑھ رہا ہے مثلا علی بن یقتین حارون رشید کا وزیر وہ بھی ایک بڑی دلچسپ ان کی شخصیت ہے لیکن میرا موضوع نہیں میں یہ کہہ جاتا ہوں اس کو یہ نہ سمجھئے گا کہ مولانا کا شاید کوئی ترجہ تقلم ہے کوئی ان کو عادت پڑھ گئی ہے کہنے کی کہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے نہیں میں کہہ دیتا ہوں تاکہ ان کی ان باتوں کو جو میں کہہ دیتا ہوں کہ میرا موضوع نہیں ہے اگر آپ کو فرصت ملے تو اس کو چیک کریں ایک دروت پڑھیں محمد واری محمد پر ساتھویں امام کے چاہنے والے علی بن یقتین اور حارون رشید کے وزیر شکایتی بھی کرتے تھے کہ مولا میرا دل نہیں چاہتا چھوڑ دوں میں اس نوکری کو امام فرماتے تھے نہیں وہیں بڑھ رہا ہو اس لیے کہ تمہارے ذریعے سے خدا کتنے مومنین کو نجات دے رہا اور اس موقع پر امام نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی مومن کسی منصب پر ہو اور وہ صرف ہماری محبت میں ہمارے ضعیب شیعوں کی مدد کرے تو ہم زمانت دیتے ہیں اس کا رزق کم نہ ہوگا اسے ناگہانی موت نہیں آئے گی اور وہ کبھی جیل میں نہیں جائے گا شرط یہ ہے کہ ہماری خاطر فقط کوئی مومن آئے کوئی پریشان آئے اپنے پابر کو استعمال کرتے ہوئے اس کو نجات دلائے تو یہ علی ابن یقین ہی کے زمانے کی بات تو ایک شخص تھا بہت حاسد تھا اور وہ جانتا تھا کہ علی ابن یقین جو ہے وہ موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کا صحابی حارون رشید اس کے کان بھرتا رہتا تھا تھا یہ شخص وہ مانتا نہیں تھا اس لئے کہ علی ابن یقین کی ویلیو بہت زیادہ انتہائی انٹیلیجنٹ اور میں یہی کہتا ہوں کہ ہماری قوم کو اتنا پڑھنا چاہیے موسیٰ لیے کہ پڑھنا چھوڑ دیا لڑکوں نے جوانوں نے تنظیموں میں جانا شروع کر دیا پڑھائی چھوڑ دیا لڑکیاں پڑھنے نڑکیں نہیں پڑھ روایت کا مقوم یہ ہے کہ اس طرح اپنے آپ کو بنا لو کہ جو حکومتیں ہیں وہ تمہاری محتاج ہو جائیں کہ ان کی حکومت تمہارے بغیر نہ چلے اگر ان کو بہترین انجنئر چاہیے تو آپ کی قوم سے ملے اگر ان کو بہترین سائنٹس چاہیے تو آپ کی قوم سے ملے اگر ان کو بہترین ڈاکٹر چاہیے بہترین ایکنومیس چاہیے بہتی آئی ٹی سپیشلس چاہیے تو آپ کی قوم سے ملے اس طرح سے اپنے آپ کو بنا لو ٹھیک ہے مام زمانہ آپ کے پشت پناہ ہیں لیکن کچھ ہماری ذمہ داری بھی تو بنتی ہے نا بھائی ایک دروت پڑھ دیں محمد وآلہ محمد پر لیکن قوم کے لڑکوں کی حالت یہ ہے کوئی چار ٹولیاں وہاں بیٹھی ہیں چھے ٹولیاں وہاں بیٹھی ہیں دس ٹولیاں یہاں بیٹھی ہیں رات کے دو دو بجے سگرٹ بھی پی جا رہی ہے گپ شپ بھی ہو رہی ہے ہاتھ پہ ہاتھ تعلی مار کر گفتگو بھی ہو رہی ہے اپنا وقت گولڈن ٹائم جو جوانی کا ٹائم ہوتا ہے سائے اور برباد کیا جا رہا ہے احساس نہیں ہے واقع اور پھر جب بڑا پا آتا ہے تو ایڈیاں رگڑ رگڑ کے روتے ہیں مولانا کوئی وظیفہ دے دیئے کوئی تعویز دے دیئے رسک نہیں بڑھ رہا ایک دروت پڑھ دے محمد وآلی محمد اپنے در بیٹھے ایک مرتبہ اور دروت پڑھ دے محمد وآلی محمد اپنے در بیٹھے محمد وآلی محمد صحیح اب علی بن یقین ان کے خلاف حارم نشید کے کان بھر رہا ہے وہ حاسد حارم نشید کہتا ہے کہ تمہاری بات سب صحیح ہے لیکن کوئی ثبوت تو لاؤ ایک دن حارم نشید نے علی بن یقین کو ایک خلط دی وہ قیمتی کپڑا اور علی بن یقین نے وہ امام کی خدمت میں پہنچا دی اس حاسد کو پتا چل گیا کہ علی بن یقین نے وہ کپڑا امام کو دے دیا اب باس منقولات کے اعتبار سے امام نے وہ کپڑا غالباً واپس بھیجوا دیا یہ اس کیم بھی ناکام ہو گئی اور پھر آخر حارم نشید نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک میں ایسا کرتا ہوں کہ دیکھتا ہوں کہ اس کا وضو کیسا ہے اور ایسے نہیں اس کے گھر اسے کے انسان کہیں بھی تقیہ کر رہا ہے چھپا رہا ہے لیکن گھر کے اندر جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں وہاں کیا تقیہ ٹھیک ایک دن پہلے امام کا حکم پہنچا علی بن یقین کو کہ آج سے تم پر واجب ہے کہ وضو اس طرح کرنا وہ طریقہ بالکل اس سے مختلف ہے جو ہمارا طریقہ ہاتھ اس طرح دونے ہیں مسائل اس طرح کرنا ہے پاؤں اس طرح دونے آج سے تم نے یہ کرنا علی بن یقین حکم امام ہے ہماری طرح تو نہیں کہ یہ کیسے کہہ دیا نہیں مرتبہ علی بن یقین اس طرح کے وضوح میں مصروف ہو گئے حارون رشید آیا ایک مقام پر پہلے سے بیٹھا کہ جس مقام سے علی بن یقین کو خبر بھی نہیں ہے دیکھ بھی نہیں پا رہے کہ حارون رشید دیکھ رہا ہے اب علی بن یقین آئے حارون رشید نے دیکھنا شروع کیا علی بن یقین نے وضوح کیا کوئی دیکھنے والا نہیں اپنے گھر کے اندر ہے ایک مرتبہ حارون رشید پہنچا غزب کے عالم میں اور کہا میں تم سے پہلے ہی کہہ رہا تھا ارے وہ اپنے گھر کے اندر بیسے وضوح کر رہا ہے جیسے ہمارا طریقہ ہوتا تو اب یہ روایت آئی کی نہیں آئی یہ روایت آئی کی نہیں آئی کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ امام کے جانے والے امام کے پاس آتے مسئلہ پوچھتے امام اس کو جواب دیتے یہ تو ہمیں پتہ جل گیا نا یہ تو واقعہ ہماری لیکن کلیر ہو گیا نا لیکن کتنی مرتبہ ایسا ہوتا کہ بعض جانے والے آتے امام سے مسائل پوچھتے اور امام وہ جواب دیتے کہ جو ان کے لیے مناسب تھا اس لیے کہ وہ اس علاقے میں رہتے تھے کہ اگر وہ کسی اور طریقے سے اپنی عبادات کو انجام دیں گے تو ان کی جان کو خطرہ ہے ان کی حصد کو خطرہ تو امام نے تو جواب دے دیا حدیث سامنے آگئی رابی بھی بلکل صحیح ہے لیکن دوسرے امام کی ہم نے روایت دیکھی تو ان کا طریقہ بلکل مختلف وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں یہاں پر ٹکراؤ پیدا ہو گیا تو اب مجتحدین آگے بڑھے اور انہوں نے کوشش کی کہ ان روایات کو کس طریقے سے جمع کیا جائے یہ اختلاف کیا ہے اس کو کس طریقے سے دور کیا جائے کسی مجتحد نے ایک طریقہ بیان کیا کسی مجتحد نے دوسرا طریقہ بیان کیا اختلاف پیدا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اور اسی طریقے سے دیکھیں قرآن کی آیتیں اگر بہت زیادہ واضح ہوتی ہمارے لئے تو کوئی پرابلم نہیں لیکن قرآن کی آیتیں جہاں محکم ہے وہاں پر متشابے جہاں پر ناسخ ہے وہی پر منصوخ بھی عام بھی ہے خاص بھی ہے مطلق بھی ہے مقید بھی ہے ابحام ہے قرآن کی آیتوں میں یاد لگی گا اس بات کو اور آٹھویں امام امام رضا علیہ السلام میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا تھا نا کہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کے نہیں کوئی ادراز نہیں کرتا اب سنیے آٹھویں امام کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن کے اندر محکم ہے متشابے ہیں ہم اہلِ بیت کے کلام میں بھی محکم ہے متشابے ہیں جس طرح قرآن کی آیتوں میں ظاہر ہے باطن ہے ہم اہلِ بیت کے کلام میں بھی ظاہر ہے باطن قرآن اب سوچ لیجئے خود آپ سمجھ لیجئے کہ قرآن جس کا ایک حرف ادھر سے ادھر ہو جائے تو مسئلہ ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے اور آٹھویں امام کیا فرمارے ہماری حدیث بھی ہمارا کلام بھی مانند قرآن یعنی گویا اگر اس میں بھی ایک حرف ادھر کا ادھر ہو جائے تو مانا کچھ کا کچھ ہو جاتا مثال میں آپ کے سامنے پیش راوی آیا پانچ امام امام محمد باقر علیہ السلام سوال کیا فردند رسول یہ بتائی سر کا مسا کس طرح کرو امام نے فرمایا سامنے کا کچھ حصہ اس پہ تم ہاتھ پھیل دو تمہارا مسا ہو جائے گا سر کا رابی نے کہا کہ قرآن کی آیت کیا ہے امام نے کہا فم سہو بھرگو سے کن اب رابی اب تک یہ سمجھتا آ رہا تھا شاید یہ با جو ہے یہ اضافی ہے یا تظیم کے لئے لیکن امام نے فرمایا اسی باقی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں اگر یہ با نہ ہوتا تو میں پورے سر کا مسا کرنے کا حکم دیتا لیکن چونکہ یہ با آ گیا ہے کونسا با بے رہو سے کمبالا با چونکہ یہ با آ گیا ہے لہٰذا میں تھوڑے سے حصے کے مسا کرنے کا حکم دے رہا ہوں رابی چاہنے والا تھا وہ سمجھ گیا مطمئن ہو گیا چلا گیا اب باہری آئی عام مسلمانوں اور امام کے اسی قول پر ہی احتراز کر دیا اور کہنے والے نے کہا کہ یہ امام پنجم نے جو کہا ہے العیادو باللہ غلق کہا اس لیے کہ با کا معنی عربی میں کہیں بھی باس کے معنی میں آیا ہی نہیں ہے سبجھ کیجئے ایک حرف قرآن کا مسئلہ کو کہاں سے کہاں نہیں جاتا احتراز کرنے والے نے کہا کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ اس باہ کی وجہ سے میں نے باز سر کا مسا کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ غلط کہا ہے اس لیے کہ باہ باہر کے معنوں میں آیا ہی نہیں ہے تو کس نے پوچھا اچھا بھائی پھر بتائیے باہر کن معنوں میں آیا ہے کہ باہر آیا ہے الساق کے معنوں میں بازے گر دوں کہ چپکنے کے معنوں میں کوئی چیز کسی چیز سے ملصف ہو جائے چپک جائے تو اسے کہا جاتا ہے کہ باہر کے معنی عدا ہو گئے مثال مثلاً اگر کوئی آدمی دیوار سے ذرا سا ہٹ کے چاہے کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو ذرا سا ہٹ کے اگر گزرے تو اسے یہ کہنے کا حق نہیں ہے مرر تو بل جدار مرر تو بل جدار اس وقت کہنے کا حق ہوگا کہ جب وہ دیوار سے چپک کے گزرے مرر تو میں گزرا جدار یعنی دیوار اور یہ چپک کے گزرا یہ باہ کا کارنامہ یہ باہ نے سمجھایا تو بھائی بات یہ ہے کہ امام نے بھی یہی کہا تھا اس لیے کہ اب سوال یہ ہے کہ وہ جو چپک کے گزر رہا ہے دیوار سے اگر دیوار سولہ فٹ کی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی سولہ فٹ کا ہو گیا پر اردو بل جدار اس وقت کہا جائے گا کہ جب وہ دیوار سے متصل ہو کے گزرے ٹھیک ہے امام نے بھی انہی معنوں میں استعمال کیا مگر اتنا بتائیے اگر وہ دیوار سولہ فٹ کی ہے تو کیا ضروری ہوگا کہ وہ دیوار کے ساتھ ساتھ یہ بھی سولہ فٹ کا ہو جائے چواب دیا گیا نئی دیوار کے کسی بھی حصے سے دیوار کے کسی بھی حصے سے مس ہو کے گزر جائے تو مرد تو بل جدار کا حق عدہ ہو جائے گا میرے مولا نے اور کیا کہا تھا سر کے کسی حصے سے آئے 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 تو ایک باقی وجہ سے قرآن کی آیت مسا یا پورے سر کا ہوگا یا بازے سر کا ہوگا ایک باقی وجہ سے حکم ادھر سے ادھر ہو رہا ہے تو اب سوچ لیجئے کہ وہ جو کلام ایمہ علیہ السلام کہ جس میں اتنی جھوٹی احادیث آ گئی اور پھر کچھ علوم بھی ایسے آ گئے آ گئی نہیں لائے گئے مجبوری تھی کہ جس کی وجہ سے مراجع میں اور مشتہدین میں اختلاف ہوا خطو اس لیے کہ دیکھئے ایک چیز یہ کہ ہمارا زمانہ جتنا دور ہوتا جائے گا ایمہ کے زمانے سے اتنی زیادہ مشکلات بڑھتی جائیں گی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کاش جلدہ جلد خداوند عالم ظہور فرما دے امام زمانہ مشکلات بڑھتی جائیں گی چاہے کسی بھی اعتبار سے مشکل ہو حتی اشتہاد کی مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی بڑھتی چلی جائیں گی اس لیے کہ جو زمانہ ائمہ سے بلکل قریب کے مجتہدین تھے ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی سند حدیث اے سچ پرابلم نہیں تھا اس لیے کہ مطلب وہ ان رابیوں کو جو دو تین رابی ہوتے تھے ان کے اور امام کے قول کے درمیان ان کو جانتے تھے بعض کو تو دیکھا ہوا تھا اور بعض کے بارے میں بڑے موتربر لوگوں سے سنا ہوا تھا تو اتنی پرابلم نہیں ہوتی اس نے اس سے سنا اس نے اس سے سنا اس نے اس سے سنا ان تینوں کو جانتا ہے وہ شخص اگر موتبر ہیں تو اجید یہ اگر کچھ اختلاف ہے کوئی بار سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کسی کا کردار چھپا ہوا ہے تو احتیاط کی لیکن اب اس دور میں یہ جو اتنا بہت زمانی آ گیا ہے یہ جو اتنا فاصلہ ہو گیا تو کئی کئی راوی جو ایک سنت کے اندر آ گئے تب ہوتا کیا مجتحد دیکھتا ہے کہ یہ جو سنت کے اندر رواد بیٹے ہوئے ہیں ان کا کردار کیسا تھا میں آپ سے کہوں کہ اس مجمع کے اندر ایک مومن بیٹھا ہوا ہے ذرا اس کے بارے میں تحقیق کرنا شروع کر دیں ابھی ہے وہ ہوئے اور معلوم کیجئے کہ وہ کیسا ہے موتبر آدمی ہے موتبر نہیں ہے جھوٹا ہے سچا ہے کیا ہے واقعی مشکل کام ہے چیدے رسیت کہ آپ اس زمانے میں ہیں اور وہ شخص کتنے سو سال پہلے کا تو اس کے لیے ایک علم تدوین کیا گیا جسے کہا جاتا ہے علم رجال کہ علماء نے علم رجال پر یعنی رابیوں کے حالات یہ رابی ایسا تھا وہ رابی ایسا تھا فلا رابی کے حالات یہ تھے اور یہ بھی ایک موقع ہے کہ جس میں غیبت کرنا جائد ہو جاتی ہے اس لیے کہ دین تک پہنچنا ہے حقیقت تک پہنچنا ہے لہذا اگر کسی رابی کے اندر برائی تھی تو ایسا نہیں ہے کہ بھئی متقی بن کے کہا کہ نہیں بھئی اچھا نہیں ہے غیبت ہو جائے گی نہیں یہاں پر بتانا ہوگا کہ وہ رابی کیسا تھا تو اتنے سارے رابیوں کے حالات ان کو اسکروٹ نہیں کرنا پڑتا ہے اب اگر درمیان میں سارے رابی صحیح نکل گئے موطبر نکل آئے کس کی تحقیق کے مطابق اس مجتہت نے تحقیق کی ہے تو وہ اپنی تحقیق کا جواب خود دے گا یہ مجتہت کیونکہ مجتہت ہے اس کی تقلید نہیں کرے گا یہ اپنی تحقیق غلق کرے گا پس اگر اس مجتہت کے اعتبار سے جو روایت کی سنت ہے بلکل صحیح ہے وہ فتوہ دے دے گا یہ مجتہت اگر اس کے لئے کوئی مشکل پیش آ رہی ہے یہ فتوہ نہیں دے گا اختلاف ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا تو سنت کے اعتبار اس لئے کے زمانہ بہت دور ہو گیا اور دوسری بات جو عربی گرہمر ہے جو بحثِ الفاظ اس کے اعتبار سے اختلاف خوش باتیں مجھے پتا ہے آپ آرام سے کروٹیں وغیرہ لیتے رہیں میں گناہ نہیں مالوں گا اس لئے کیا آپ کا حق ہے ایک دروت پڑھتے محمد وعالی محمد بحثِ الفاظ مثلاً لفظ آیا حقیقت ہوتا ہے متلبس بالمبدہ میں یا نہیں ایک لفظ میں نے بڑا خطرناک کہہ دیا حضم بھی نہیں ہوا ہوا آپ کو کوئی بات لفظ جو ہے یا مثلاً مشتق حقیقت ہوتا ہے متلبس بالمبدہ میں یہ عام ہوتا ہے کیا مطلب مطلب یہ کہ مثلاً یہ امام کی حدیث آئی اب دیکھیں بات ہو رہی ہے بلکل صحیح سنت حدیث آپ پہنچ گئے رابیوں کو کروز کرتے ہوئے حدیث پر پہنچ گئے مسئلہ حل ہو گیا نہیں امام عربی استعمال کرنے والے دیکھنا دیکھا جائے گا کہ امام نے جو الفاظ استعمال کی ہیں ان کے معنی کیا ہے مثلاً مثال دے رہا ہوں کہ امام نے فرمایا کہ وہ پانی جو سورج سے گرم ہو جائے اس سے وضو کرنا مکروح ہے مثلاً ایک مثال دے رہا ہوں اصلی مسئلہ تو آپ جا کے اپنے اپنے مجتہدین اور مقلدین کی توزیو المسائل میں دیکھئے کہ وہ پانی جو گرم ہو جاتا ہے سورج کی وجہ سے اس سے وضو کرنا مکروح ہے تو اب یہاں پر اگر ہم اس بات کے قائل ہوں کہ لفظ حقیقت ہوتا ہے فقط اور فقط متلبس بالمبدہ میں یعنی جس وقت وہ گرم ہو رہا تھا اور اسی سے گرم ہوا اور گرم رہا تب تو مکروح ہے یعنی اپنی صفت پر جب تک باقی رہا میں نے شورٹ کر دیا ہے عجیب و غریب نامو جب تک اپنی صفت کے اندر باقی رہا تو یہ لفظ حقیقت ہے اس کو اسی طریقے سے لیا جائے گا لیکن اگر حقیقت نہیں ہے متلبس بالمبدہ میں تو پھر اس لفظ کو مجاز مانا جائے گا اور جب مجاز مانا جائے گا تو مجاز کے معنوں کو معین کرنے کے لئے قرائم کی ضرورت ہوتی ہے آپ تو صرف سن کے تھک گئے ہیں مجتہت تو اس پر کام کرتا ہے مجتہت تو صرف اس پر کام کرتا ہے ایک لفظ کی اوپر تو اب ایک نظریہ یہ ہے علماء کا کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں لفظ جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف جب متلبس بالمبدہ ہو صفت اس پر باقی ہو اس وقت وہ حقیقت ہوگا واہلہ مجاز ہوگا اور بعض مجتہدین اس پر گئے ہیں کہ نہیں لفظ جو ہوتا ہے وہ متلبس بالمبدہ ہو یا نہ ہو یعنی عام ہو تو بھی حقیقت ہوگا یعنی وہ پانی اب ڈھنڈا بھی ہو گیا ہو تب بھی اس سے حضور کرنا کیا رہے گا ان مجتہدین کے تحت مقروح ہوگا ان مجتہدین کے تحت مقروح نہیں ہوگا یہ اختلاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا یا مثلاً چلیے ایک اور مثال حقیقت شریعہ اور حقیقت متشرعہ جو طلبہ یہاں پر اگر کوئی بیٹے تو ان باتوں کو بہت جلدی جلدی گرپ کر رہے ہوں لیکن جو پبلک حقیقت شریعہ اور حقیقت متشرعہ یہ سب الفاظ کی بحیث ہیں ابھی اور اس کا بالکل سمجھنے ہم آٹے میں نمک کے برابر میں بات کر رہا ہوں ورنہ تو بحیث اس پر ہوتی ہے کہ یہ الفاظ بنے کیسے کسی نے بنائے تھے یا خود بخود کسرت استعمال سے بل گئے بہت ساری بہت ساری آب آز ہیں لفظ ہے وہ مشترک ہے مشترک لفظی ہے مشترک معنوی ہے یہ بہت ساری باتیں چھوڑا ہوں باتوں کا خریف دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ایک جو بیان کر دی اور ایک کہ حقیقت شریعہ اور متشرعہ یہ کیا حقیقت شریعہ الفاظ کے بارے میں اگر نظریہ یہ ہے کہ وہ جو الفاظ عبادات تھے رسول صرف رسول کے اعتبار سے بات ہوگی رسول کے زمانے میں ان معنوں میں رائج ہو گئے تھے کہ جن معنوں میں آج بھی رائج ہے تو مطلب کچھ اور ہو جائے گا اور اگر رسول کے زمانے میں ان معنوں میں جن معنوں میں آج رائج ہے اس زمانہ رسول میں رائج نہیں ہوئے تھے تو مطلب کچھ اور ہو جائے گا رسال دوں سلاک سلاک آج کل سمجھا جاتا ہے اگر ہم کہیں کہ بھئی نماز سلاک کیا سمجھتے ہیں آپ ایک ایسی عبادت جس کے مخصوص ارکان ہیں جس میں قیام ہے جس میں رکوع ہے جس میں سجود ہیں لیکن آج جو ہم سمجھ رہے ہیں سلاک کا مطلب کیا رسول کے زمانے میں بھی یہی مطلب لیا جاتا تھا یا سلاک کا مطلب دعا کا معنوں میں تھا دیکھیں بہت باری چیزیں ہیں تو اب اس پر تحقیق ہوگی اگر مشتہد اس بات پر پہنچ گیا کہ نئی رسول کے زمانے میں نماز ہوتی تھی لیکن سلاک دعا ہی کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا قرآن کے ذریعے سے سمجھ میں آتا تھا کہ ہاں اب سلاک کا مطلب جو ہے وہ خاص عبادت ہے تو اب اسے کہیں رسول کی روایت اور حدیث میں دکھائی دے کہ رسول نے فرمایا سل لے تو وہ اس بات کا حق نہیں رکھے گا کہ کہے کہ رسول نے یہاں پر فرمایا ہے نماز پڑھو نہیں پوسیبل ہے کہ رسول نے یہاں فرمایا ہے دعا کرو لیکن وہ مستحق جو اس بات کا قائل ہے کہ نہیں رسول کے زمانے میں یعنی حقیقت متشرعہ حقیقت متشرعہ وہ جو کہے کہ آج کے زمانے میں ہوا ہے رسول کے زمانے میں نہیں ہوا تھا اور حقیقت شریعہ والے جو یہ کہیں کہ نہیں رسول کے زمانے میں بھی نماز کا مطلب جو آج کے زمانے میں ہے ویسے ہی رائج ہو چکا تھا تو اب اس کے سامنے اگر کہا جائے کہ رسول کی حدیث آئی ہے کہ اس مقام پر سلنے تو وہ نماز کی بات کرے گا دعا کی بات نہیں کرے گا وہ مجتحد دعا کہہ رہا ہے یہ مجتحد نماز کہہ رہا ہے اختلاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا ایک دروت پڑھ دے محمد و آل محمد تو بہرحال بہت ساری باتیں ہیں بہت ساری چیزیں رابیوں کے اعتبار سے اختلاف الفاظ کے اعتبار سے اختلاف درمیان میں بہت ساری حدیثیں جل گئیں زائع ہو گئیں اسحاق ابن عمیر باقی ان کبھی آپ کو موقع ملا کرے نا تو جو رابیان حدیث احمد علیہ السلام ہے میں ابھی آپ کے لئے یہ موقع فرام کرتا ہوں کہ آپ ان کی بلندی درجات کے لئے ایک مرتبہ باواز بلند دروت پڑھ دیں محمد والے محمد جو زندہ قومیں ہیں نا وہ اپنے گمنام سپاہیوں کا ایک یادگار بناتے ہیں یہ جو رابیان حدیث جن کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پاتا یہ بھی ہمارے گمنام سپاہی ہیں کبھی کبھی اپنی دعاوں میں ان کو یاد کیا کیجئے اسحاق ابن عمیر رابی ایمان اور وہ رابی کے جو اپنی ان حدیثوں کو لکھ کر جمع بھی کرتے ہیں کتاب بھی تدبین کر رہے ہیں اطلاع مل گئی کہ حاکم کے سپاہی گرفتار کرنے کے لئے آ رہے ہیں کچھ نہیں دیکھے سونے کو نہیں دیکھے پیسوں کو نہیں دیکھے دوڑ کے گئے جہاں جہاں مسفدے پڑے تھے آئیمہ کی روایت کے ان کو اٹھایا جلدی جلدی اپنے گھر کے سین میں گھڑا گھو دا یا کسی حجرے میں گھڑا گھو دا اور جلدی جلدی کپڑے کے اندر لپیٹ کر وہ کتابیں جو ہیں ڈال دیں دس سال یا بیس سال قید میں رہے دس سال یا بیس سال قید میں رہے اسحاق ابن عمیر رجالی کتابوں کے اندر آپ کو ان کا تذکرہ مل جائے آزادی ہوئی ہمیں اگر خدا نہ کرے کوئی اس طریقے سے زندان میں جائے سب سے پہلے آکے کیا گوچے گا میرا بینک بیلنس کیا ہوا بھائی میری بیٹی کی شادی ہوئی کے نہیں ہوئی اور یہ گوچنا چاہیے بارال انسان ہے کوئی اتنا متقی بننے کی ضرورت نہیں یہ نیچنل پروسیس بات کر رہا ہوں ان بے لاؤس سپاہیوں کی کہ جس وقت وہ گھر میں آئے پہلا کام یہ کیا کہ فوراں گئے اس مقام پر کہ جہاں پر ان کتابوں کو دفن کیا تھا جلدی جلدی دیوانوں کی طرح اس گھڑے کو کھودا اور اس کے اندر سے وہ کپڑا نکالا اس زمانے میں بالان پریزرف کرنے کا کوئی پروسیچر تو نہیں ہوتا تھا لہٰذا بہت ساری احادیث اسی میں ضائع ہو گئیں اور کچھ جو احادیث محفوظ رہ گئیں ان کو بچا لیا تو اس انداز میں تقیئے کے زمانے میں مظالم کے زمانے میں احادیث ضائع ہوئیں زمانہ ہم سے دور ہوتا گیا پیچیدیاں بڑھتی گئیں لہٰذا اختلافات مجتہدین کے درمیان آتے گئیں اور بس اگر ان رواعت کی زحمتوں کو آپ نہ سمجھ سکے تو میں نے جو اتنی لمبی سٹوری سنائی ہے نا مجھے کسی سے پیسے نہیں ملے وہ مجتہدین کے بارے میں پڑھتی دیں مراجع کے بارے میں پڑھتی دیں لیکن حل جزاؤل احسان اللہ لحسان تو ہم پر احسان کر رہے ہیں کم سے کم کم سے کم اتنا تو کریں کہ جب کوئی مسئلہ شرعیہ بیان کیا جائے اس کی توہین نہ کریں یہی کر لیں بڑا کمال ہوگا بھائی یہی کر لیں بڑا کمال ہوگا مراجع کی توہین نہ کریں بڑا کمال ہوگا چیبے رسد کے انشاءاللہ اس پر امن بھی کریں